سپین میں گیا دو تین دفعہ میں رویا ہوں حکومت کے جانے پر نہیں رویا میں اس پر رویا ہوں کہ جیس وجہ سے سپین کا مسلمان تباہ ہوا اس کا ہر سبب پاکستان میں موجود ہے اور نہیں سمجھ رہے ممبر پہ بیٹھنے والے سے کیسے خطہ نہیں ہو سکتا کوئی لکھا ہوا جس کو وہ پڑھ رہا ہے لکھوے میں بھی غلطی ہو جاتی ہے نقل کرنے میں غلطی ہو جاتی ہے پاک پاکیزہ زمانے ہیں جن پر اللہ بولتا ہے وہ خطہ سے پاک ہے میرے بھائیو سوان کی غلطی کو کفر و اسلام اختلاف رائے کو کفر و اسلام اختلاف عمل کو کفر و اسلام کیا جواب دو گیا مسجد میں بیٹھے ہوئے چیرے کا رنگ پیلا پڑا ہوا ہے ایک صحابیہ تھے آج آپ کو کیا ہوئے آپ کا رنگ بڑا پیلا ہے آپ نے پیٹھ پر انگلی رکھی کہہ قعب آج تین دن گزر چکے ہیں میرے پیٹھ میں ایک لکمہ داخل نہیں اب باغ میں تشریف لے گئے عبداللہ بن عمر ساتھ ہیں خجوریں گری پڑی خراب خجوریں اٹھا کے صاف کر کے مٹی جھاڑ کے صاف کر کے کھانے لگے اور عبداللہ بن عمر سے کہلنے کہ تُو نہیں کھاتا اجی مجھے بھوک نہیں آپ نے کہا مجھے بھوک ہے آج چوتھا دین ہے میں نے کچھ نہیں کھا چوتھا دین ہے میں نے کچھ نہیں کھایا یہ وہ ہستی ہیں جن کے لیے جنت کے دس سرخان زمین پہ آ سکتے ہیں فرشتے ہاتھ دھولانے کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں سونے چاندی کے محل کھڑے کیے جا سکتے ہیں جس کو اپنے جگر کا ٹکڑا کہا فاطمہ جس کو جنت کی عورتوں کی سردار کہا جن کا آسمان پہ فیصلہ کیا پھر زمین پہ ظاہر ہوا آپ نے ممبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا لوگو جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لائے ہیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کو علی کے ہاتھ میں دے دوں ان کے گھر تشریف لے گئے ہیں وہ بیمار تھی بیٹی میں اندر آ جاؤں میرے ساتھ ہے ایک عرب سردار بے عمران ارس کے یا رسول میرے گھر میں تو کوئی بڑی چادر نہیں جس سے میں کوئی پردہ کر رہا حسیتہ چادر ممبر تبھی بچھائی ہوئی ہے تو آپ نے اپنی چادر اندر کی کہا بیٹا یہ لے دو میری چادر باپ کی چادر سے اپنے جسم کو لپیٹھا آپ اندر آئے پوچھا بیٹی سونا بیمار ہو کیا تو باپ کو دیکھ کے رونے لکھا کہا رسول اللہ بھوک تو پہلے ہی تھی اب بیماری بھی آگئی ہے دو امتحان آگے طائف کے پتھر کھا کے مسکرانے والا اہود پہاڑ میں دان تڑوا کے ثابت قدم کھڑا ہونے والا بیٹی کے آنسوں نے موم کر دو اور آپ کی آنکھوں سے بے ساخت آنسو آئے اور آپ نے ایسے گلے لگایا اور آپ بھی رونے لکھے اکا بیٹی والذی باثا ابا کی بالحق اُس ذات کی قسم جس سے قبضے میں تیرے باپ کی جان ہے اُس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی برحق بنا کے بھیجا ہے آج تیسرہ دن نے تیرے باپ نے کچھ نہیں کھا پھر فرمایا میرے رب نے مجھے کہا ہے میرے محبوب یہ اہد پہاڑ سونا چاندی بنا دو آپ کے قدموں پہ قربان کر دو تو میں نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے مجھے نہیں چاہیے مجھے نہیں چاہیے میرے بھائیو میرے نبی نے اس امت کے لیے اپنا سب کچھ لٹایا ہے اپنے گھر کو لٹا دیا قربان کر دیا آخری تھے آپ کے بعد کوئی آنے والا نہیں تھا ہر شاہ مکمل کر کے دی لا نبی بعدی ولا امت بعدکم میں جا رہا ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تمہارا بعد کوئی امت نہیں آئے گی فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ میرا یہ دین آگے پہنچانا تمہارے ذمہ ہے بھائیو آپ سب بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے اپنی منزل اللہ کو بناو اور رہبر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو بناو جو آپ کو اللہ سے ملا دیں گے اللہ سے جوڑ دیں گے ہماری لوٹری نکلی کہ ہمیں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی ملے آخری نبی کائنات کے نبی انسانوں کے نبی چنات کے نبی آپ تو گوہ کا لفظ شاید بھول گئے ہوں گوہ ایک بڑا جانور ہوتا ہے اتنا بڑا جسے عرب چاہلیت میں کھاتے تھے ہمارے ہاں چمار اب بھی کھاتے ہیں جو خیموں میں خانہ بدوش دوہت بڑا ہوتا ہے چھپکلی نمہ ایک بدوش شکار کر کے گزر رہا تھا آپ کی محفل سے گزرا کون ہے یہ کہا یہ وہ نبی ہے آیا گوہ شکار زیادہ مری ہوئی اس کی دم سے پکڑ کے یوں پھینکا کہنے گا محمد یہ گوہ اگر کہہ دے تو نبی ہے تو مانتا ورنہ نہیں مانتا اور بڑے اتمنان سے کھڑا ہو گیا کہ مویا تا بندہ نہیں بولیندہ جانور کی بولنے اور وہ ایسے مری پڑی ہے تو آپ نے کہا یا دب یا دب اے گوہ اس نے آنکھیں کھولی یوں سر اٹھایا لبیک وسادیک میں حاضر میرے بھاگ جاگ اٹھے مجھے آخری نبی نے بولایا یا زین من وافا یوم القیامہ اے قیامت کے دن کو خوبصورت بنانے والے ارشاد فرمائیے میں حاضر ہوں آپ نے فرمایا من تعبد کس کو یاد کرتی ہو کس کی عبادت کرتی ہو کمن فی السماء عرشہو فی الارد سلطانہو وفی البحر سبیلہو وفی الجنت رحمتہو وفی النار عقابہو میں اس کو یاد کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں حکومت زمینوں میں راست سمندر میں رحمت جنت میں عذاب جہنم میں اوہ بددودی تے چوکڑی گئی آپ نے کہا من انا آہا من انا میں کون من انا میں کون تو گوہ نے کہا انتا رسول رب العالمین آپ رب العالمین کے رسول ہیں اگلی بات اس سے بھی خوبصورت وخاتم النبیجین آپ آخری رسول ہیں آپ کے بات کوئی نہیں قد افلح من صدقك وقد خواب من قذبك جو آپ کے پیچھے چلے گا کامیاب جو آپ کو چھوڑ جائے گا نہ کام میں اس گوہ کا اس بول کا واسطہ دیتا ہوں کہ وہ اتنا ایمان رکھتی ہے کہ برڈ فورڈ والوں کو پیغام پہنچ جائے چودہ صدی کے بعد کہ نبی کے دامن کو تھاموں گے تو اللہ بھی ملے گا دنیا بھی ملے گی اگر یہ دامن چھوٹ گیا نہ یہ جہان ہے نہ وہ جہان ہے ان کی زندگی سورج سے زیادہ چھمک سورج تو ڈوبتا ہے چاند تو گھٹتا اور بڑھتا ہے سورج میں آگ ہے چاند میں داغ ہے مرا نبی بے آگ ہے بے داغ ہے وہ غروب نہیں ہوتا ہمیشہ تلو ہونے کے لیے میرے نبی کی نبوت ہستی حیثیت کو وجود ملا ہے کسی نبی کی صیرت ہمارے پاس موجود نہیں ہے واحد نبی ہیں جو پیدائش سے لے کر دنیا سے جانے تک ایک ایک ادا موجود ہے ہستی تو ہستی ہے اے رہے میرے نبی کی بکریوں کے نام موجود ہے عجوہ سقیہ زمزم برکہ ورسہ اطلال اطراف قمراء غیثاء یہ نو بکرییں تھیں میرے نبی کی جن کے میں نے آپ کو نام گن کے سنائے ہیں اور ایک بکرہ تھا اس کا نام تیمن اور اس میں ایک بکری قمراء آپ کی زندگی میں مر گئیں میرے نبی نے تو اپنے میرے اللہ نے تو اپنے حبیب کی بکریوں کو بھی ہم تک پہنچایا ہے زندگی تو زندگی ہے دو دو گدے تھے غفیر یافور دو خچر تھے دو دل فضہ چار اونٹنیاں تھے ازبا جدعا شہبا قسوہ دو اونٹ تھے اسکر اور فعلب چند گھوڑے تھے یہ کم زیادہ ہوتے رہتے تھے سب کے نام سنایا دیئے لحیف لحیف لیزاز تراز سجل سقب سبح ورد ورد مرتجز مرتجل یعصوب یہ میرے نبی کے گھوڑوں کے نام ہیں ورد ورد کہتے ہیں گلاب کا پھول اس کو گلاب کا پھول کا نام کیوں ملا کہ بہت حسین گھوڑا تھا میرے نبی نے آلہ سواری پہ چڑھ کے تمہارے لئے راستہ دے دیا میرے نبی نے درمیانی سواری پہ چڑھ کے اچھی سواری پہ چڑھ کے تمہارے لئے راستہ بنا دیا کہ آلہ سواری رکھنا چاہو حلال پیسے سے جائز ہے یعصوب اور ورد اچھی سواری پہ چڑھنا چاہو حلال پیسے سے جائز ہے اونٹ درمیانی سواری پہ چڑھنا چاہو حلال پیسے سے طریقہ موجود ہے خچر تھکی ہوئی سواری پہ چڑھنا چاہو تو بھی طریقہ موجود ہے گدھا اور غریب ہو تو پیدل بھی میرے نبی چلے ہیں زندگی کی ہر ادا کو اللہ نے تم تک پہنچایا ہے حجت تمام کرنے کے لئے کوئی نبی نہیں جن کی ایسی زندگی کی ہر ادا معفوض ہو کسی نبی کا نسل نسل آدم علیہ السلام تک نہیں جاتی واحد نبی ہیں جن کا نسل پیوڑی آدم علیہ السلام تک جاتا ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نظار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبغر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سمبر بن يثربی بن يحزن بن يلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقنات بن ایہام بن مقصر بن ناہذ بن زارب بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناہور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفق شاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشعلي بن ادریس بن یرد بن ملہاقیل بن قینان بن آنوش تبین آدم علیہ الصلاة والصلاة یہ میرا حبیب ہے اب ایک گلا کروں چالیس سال ہوگا اللہ کے نبی کی زندگی بیان کرتے ہوئے کبھی کسی کو دکھ دینے والا بول بولنے کی کوشش نہیں کی یہ تبلیغ کا ہمیں سبق ملا یہ ہمیں ہم نے استادوں سے سیکھا میں نے آٹھ سال پڑھا میرے استادوں نے کبھی کسی مسلمان فرقے کے خلاف مجھے ایک لفظ نہیں پڑھایا محبت سکھائی محبت سکھائی اب ہمیں ہی گستاخ رسول کا ٹائٹل دیا جا رہا ہے اور ہمیں ہی منکر رسول کہا جا رہا ہے تم سے ایک پینی کا سوال نہیں ہے ایک پینی کا سوال اپنے پیسے خرش کر کر ٹکٹ پر کسی انگلینڈ والے نے مجھے ٹکٹ نہیں بھیجا میں اپنے ٹکٹ پر آیا پہلے بھی آئے کئی سال سے آ رہا ہوں حضرت آپ کو اللہ رسول کی تعریف کر کے امت پنے کا سبق دے کے جاتا ہوں تبلیغ والوں کیوں کہتے ہیں کہ یہ کافر بھی ہیں گستاخ رسول بھی کیا ظلم کرتے ہو کسی کو کافر کہنا اتنا آسان ٹھیکہ لے لی کسی اور کو جنت میں جانے دو یار کون ظالم ہے جو نبی کا گستاخ بن سکتا ہے اختلاف پھر آئے ہے مسائل میں کون ظالم ہے جو پاک بی بیوں کا زواج متحرات کا صحابہ کا گستاخ بن سکتا ہے لیکن اس قدر تعصب کی پٹی آنکھوں پر میں نہیں آنکھ بڑھکا سکتا کتنے دنیا میرے بیان سنتی ہے میں نہیں بڑھکا سکتا آنکھ کہ میں ہاتھ جڑتا ہوں بھائی امت بن کے رہو مسلمان بن کے رہو جو تمہارا عقید ہے اس پہ قائم رہو اوروں کو کیوں ہوئے کیوں اتنا دور کرتے ہو اپنے نبی کی زندگی پڑھ لو کہ انہوں نے منافقوں کو ساری زندگی اپنے سے دور نہیں کیا چلو کچھ منافق تو چھپے ہوئے تھے جن کا کسی کو نہیں پتا تھا سوائے اللہ کے نبی کے لیکن عبداللہ بن عباہی کا تو سب کو پتا تھا کہ یہ منافق میرے نبی پانی پی رہے تھے ان کے بیٹے عبداللہ بن عباہی کا بیٹا عبداللہ پکے صحابی یا رسول اللہ تھوڑا پانی تو بچا دیں آپ نے کہا کیا کر رہے ہیں کہ اپنے باپ کو پلاتا ہوں شاید ایمان اندر آ جائے تو آپ نے بچا ہوا پانی دے دیا کہا ابا پانی پی لو کیا ہے کہ میرے نبی کا جھوٹا پانی ہے پی لو کہ کوئی پشاب لیا وہ پی لوں گا یہ نہیں پیتا انہوں نے واپس آکر کہا یا رسول اللہ میں بیٹا ہوں اب مجھے اجازت ہے میں اس کی گردن اڑاتا ہوں منافق کی آپ نے کہا نہیں عبداللہ تیرا باپ ہے تو خدمت کر میں نہیں چاہتا لوگ کہیں محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کراتا ہے میرے نبی تو منافقوں پہ میرے مات امت پر کفر کے فتوے واجب القتل کے فتوے کہ تمہیں موت نہیں آئے کہ تم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کہ جواب نہیں دی اور جیسے وہ مرا ہے ان کے بیٹے آگئے ہیں یا رسول اللہ میرے ابا کو کفن کے لئے کرتہ دے دیں گے یہ کون ہے جس نے امہ آئیشہ پہ تحمت لگائی تھی یہ وہ آدمی ہے سوچو صحیح منافقہ تو ایک طرف رکھ دو سب سے پیاری بیوی ایک صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے آپ نے کہا آئیشہ سے بری محفل میں کہا عرب میں اظہار محبت عورت کے سو عیب تھا لیکن آپ نے بری محفل میں کہا آئیشہ سے وہ گھبرا گئے ان کو توقع نہیں تھی کہ یا رسول اللہ میرا مطلب ہے مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے تو آپ سمجھ گئے کہ اس کو میرا جواب حضم نہیں ہوا تو آپ نے یہ نہیں کہا ابو بکر سے آپ نے کہا آئیشہ کے ابا سے سب سے زیادہ پیار ہے جن کی گود میں سینے پر سر تھا کائنات کی واحد خاتون ماتا فی سحری و نہری میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم اے یوں پڑھے ہوئے تھے اور یہ گالی سر ام آئیشہ کی ٹھوڑی اور سینے کے درمیان تھا اور کائنات کی افضل ترین ہستی نے کائنات کی افضل ترین خاتون کے سینے پر جان دی یہ وہ خاتون ہیں یوسف علیہ السلام پہ تحمت لگی شہدہ شاہد من اہلہ زلیخہ کے عزیزوں میں ایک نے گواہی دی کہ یوسف سچے ہیں زلیخہ جھوٹی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پہ تحمت لگی تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی پاکیزگی کی گواہی دی کہ میری ماں پاکیزہ ہے امت کی ماں آئیشہ پہ تحمت لگی تو میرا اللہ خود گواہ بن کے آیا میرے اللہ نے گواہی دی اور سورہ نور میں چودہ آیات اتاری ان پہ تحمت لگائی اتنا بڑا دکھ دیا کہ جس کی انتہا کوئی نہیں اور آپ کہہ رہے ہیں دے دیتا تم سوچو دوسری کوئی تمہاری بیٹی پہ تحمت لگا دے تمہاری بی بی کے تحمت لگا دے پاکیزہ عورت پر تم اسے قتل کرنے کے پیچھے پھیروگے یا کم از کم زندگی بھر کا بائی کارٹ کروگے یہ وہ خاتون ہیں جن کی پاکی کو بیان کرنے کے لیے اللہ گواہ بنا قرآن گواہ بنا جن کا حجرہ میرے نبی کا روزہ بنا جہاں ستر ہزار خرشتہ صبح آتا ہے شام تک درود و سلام پڑھتا ہے شام کو آتا ہے صبح تک درود و سلام پڑھتا ہے ہائے کیا دکھ نہیں دیکھا اس وقت اور میرے نبی کہہ رہے ہیں یہ لو میرا کرتاپنے باپ کو کفن دے دو پھر کہا یا رسول اللہ جنازہ پڑھا دیں گے کہاں پڑھا دوں گا شاید بخشش ہو جائے یہ عبداللہ بن نبی کا جنازہ ہے اور آپ اہد صحابہ کو کھڑے ہوئے ہیں صف بنا کے تو عمر رضی اللہ عنہ سامنے آکے کھڑے ہو جاتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو پتا ہے یہ کون ہے پتا ہے جانتا ہوں تو آپ اس کا جنازہ کیوں پڑھا رہے ہیں کہا اب عمر مجھے اللہ نے روکا نہیں یہ کہا ہے پڑھ یا نہ پڑھ میں ماف نہیں کروں گا میں پڑھتا ہوں شاید ماف ہو پھر کہا میرے اللہ نے کہا ہے ستر دفعہ بھی تو ان کے لئے دعا کرے گا تو ماف نہیں کروں گا میرے نبی نے کہا اگر میرا اللہ یہ کہتا کہ تو اس کے لئے اگر ستر دفعہ دعا کرے گا تو میں اس کے لئے ستر دفعہ دعا کر دیتا تم نے کیا کرتا ہے پھر آپ نے جنازہ پڑھایا آپ پیچھے پیچھے قبر میں دفن تک گئے تو اس کو قبر میں اتار چکے تھے آپ جب پہنچے ہیں آپ نے کہا باہر نکالو باہر نکالا گیا سب کے سامنے موں سے اپنا تھوک نکال کے اس کے موں میں ڈالا شاید بخشش ہو جائے ایک سو منافقوں نے کلمہ پڑھا یہ منظر دیکھ کر میرے بھائیوں میں بڑے دکھ سے بول رہا ہوں صبح میرا سفر بھی ہے جلدی آنا ہے میں لمبی بات نہیں کر سکتا ہوں لیکن میں اپنا کلیجہ نکال کے آپ کو سامنے رکھ دیا ہے کہ ہم زلت و پستی کے انتہا کو پہنچ چکے زندہ بات مردہ بات یہ کافر وہ کافر مار دو قتل کر دو ہتھ ہو گئی تو آؤ بھائیوں مل کے توبہ کریں اور امت بن کے رہیں یہ تبلیغ ایک نعمت کا ملی ہے تمہیں یہ تبلیغ صدیوں بعد ایک خوبصورت کام ملا ہے جو فرقہ واریت کا دائی نہیں ہے جس میں امت کا ہر طبقہ چل رہا ہے میں اپنے ان استادوں کے شکر گزار ہوں جن کی جوتیوں میں بیٹھ کر انہوں نے ہمیں امت پنے کا سبق سکھایا ہمیں محبت سکھائی میں تمہیں بتا رہا ہوں ممبر رسول پر بیٹھ کر میں نے آٹھ سال سات سال اپنے استادوں کے سامنے قرآن بھی پڑھا حدیث بھی پڑھی انہوں نے کبھی کسی مسلمان فرقے کے خلاف ہمارا ذہن نہیں بنایا سب کے لئے ہمیں اپنا عمل بتایا عقیدہ بتایا پختہ کیا لیکن کسی سے متنفر نہیں کیا یہی تبلیغ کا پہہم ہے اہو بھائیو امت بن کر رہے ہیں مسلم بن کر رہے ہیں مسلم بن کر رہے ہیں اپنے مقاتب فکر جو ہیں رکھو اپنے پاس کسی کو دکھ دونا تھا چھوٹی سی غلطی پر کفر جنید کے واقعہ نے مجھے ہلا دیا ہے کہ اتنی پستی اتنی پستی کہ غلطی سے نکلے وہ بول اور اس پہ کفر اور ایف آئی آر کہاں چلی گئی انسانیت وہ دین چھوڑو انسانیت ہی کوئی نہیں کیا کیا تھا میرے نبی نے بی اٹھارہ برس قتل کے منصوبے بنانے والے مکہ والے انتظار کرنے کے اے ہونے قتل ہوئے اے ہونے قتل ہوئے اے ہونے تلوار آئے اے ہونے تلوار آئے میرے نبی نے فرمایا جاؤ معاف کر دیا وہ تم تو اس کے امت چی کیا کر رہے ہو کدھر جا رہے ہو آج توبہ کرو اللہ کی باردہ کہ ہم امت بن کے رہیں چلو بھئی دروشی پڑھو اللہ ملک الحمد کما انت اہلہو فصلی علی محمد کما انت اہلہو وفل بنا ما انت اہلہو انکا اہل التقوی و اہل المغفرہ